السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرنے والا کیا دیکھتا ہے پارٹ وان حضرت ابو یعلا نے اپنی مسند میں سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ملک الموت میرے ولی کے پاس جاؤ اور اسے لے آؤ کیونکہ میں نے اسے رنج اور راحت دونوں میں آزمایا ہے اور اسے اپنی رضا کے مطابق پایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کے غموں سے نجات دلا دوں تب ملک الموت پانچ سو فرشتوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کے پاس جنت کی خوشبو والے کفن ہوتے ہیں اور ان کے پاس پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں بیسیوں رنگ والی مہکتی ہوئی ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم ہوتا ہے پھر ملک الموت فرشتوں کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عزو پر رکھتا ہے مشک میں بسے ہوئے ریشم کو اس کی تھوڑی یعنی کہ مرنے والے ولی کی تھوڑی کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے جبکہ ملائکہ اس کے جسم کے ایک ایک عزو پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دروازہ جنت کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے اب اس ولی کا دل جنت کی جانب رغبت کرتا ہے کبھی جنتی بیویوں ہوروں کی طرف دیکھتا ہے کبھی لباس کی طرف دیکھتا ہے جو جنت میں اسے پہنایا جائے گا اس کے لئے تیار ہے اور کبھی جنتی پھولوں کی طرف گویا اس طرح کہ جس طرح ایک بچہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے پا لے اور اس کا دل اس میں سکون محسوس کرتا ہے وہ ان چیزوں کو ان نعمتوں کو جنت میں جو اس ولی کے لئے تیار کی گئی انہیں دیکھ کر ایسا خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف جنتی ہوریں اس وقت تک خوش ہوتی ہیں اور اس خوش نصیب بندے کی روح کو دیکھتی ہیں فرشتہ کہتا ہے کہ اے پاک نفس اچھے درختوں اور ان کے دراز لمبے سائوں اور بہتے ہوئے پانیوں کی طرف چل ملک الموت اس ولی پر ماں سے بھی زیادہ شفعت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ روح اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس لئے وہ اس پر نرمی کرتے ہوئے اللہ کی رضا چاہتا ہے پس اس کی روح اس طرح نکلی آ پڑتی ہے اس کے جسم سے یا اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں ان کے جسموں سے کیسے نکلتی ہیں ایسے نکلتی ہیں جیسے ایک عورت آٹا گوند رہی ہو اور اس میں بال گر جائے تو کیسے بال کو آٹے سے نکالتی ہے بس اسی طرح نکلتی ہے اور یہ روح کس طرح اتنی آسانی سے نکل آتی ہے کیونکہ وہ وہ نعمتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو رب تعالیٰ نے اس کے لئے تیار کی ہوتی ہے اس لئے وہ روح جسم کو چھوڑنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے اپنی ول سے نکلنا چاہتی ہے تو یوں اس روح کے لئے جسم کو چھوڑنا جسم سے نکلنا رب تعالی آسان فرما دیتا ہے تو یوں مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے اس لئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے سجن ہے جیل ہے اور کافر اسے جنت سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا بہرحال روایت کی طرف واپس چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر یہ نرون نکلتی ہے اور ادھر فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم ادخل الجنة بما کنتم تعملون سلام علیکم تم پر سلام دیو ادخل الجنة داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون ان عامال سالحہ کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے تمہارے رب نے انہیں قبول فرمایا اور تمہیں جنت عطا کر تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کہ وہ لوگ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں پاک روحوں کو سلام ملتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے تو راحت ہے آرام ہے اور خوشبوے ہیں اور اس کے لیے نعمتوں سے پر جنتیں ہیں جب ملک الموت اس ولی کی روح نکالتے ہیں تو روح جسم کو مبارک بات دیتی ہے اور کہتی ہے اے جسم تو مجھے اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی سے لے جاتا تھا اور مسیبت سے پرہیس کراتا تھا آج تجھ کو مبارک ہو کہ خود بھی نجات پائی اور مجھ کو بھی نجات دلائی اور جسم بھی روح کو یہی مبارک بات دیتا ہے اور زمین کے وہ حصے جن پر یہ نیک بندہ عبادت کرتا تھا اس پر روتے ہیں اور آسمان کا ہر دروازہ جس سے اس کا عمل چڑتا تھا جو خیر تھا اور رزق نازل ہوتا تھا چالیس روز تک روتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پانس سو فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اب آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان کے رونے کی کیا وجہ ہے کیونکہ اب وہ جو نیک عمال جن دروازوں سے چڑتے تھے وہ ان دروازوں کی خوش نصیبی تھی کہ ان سے نیک عمال داخل ہوتے تھے وہ روتے ہیں کہ اب ان سے نیک عمال داخل نہیں ہوں گے اور وہ دروازے جن سے رزق اترتا تھا وہ دروازے بھی اسے اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے باعث برکت سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے ایک ایسے شخص کا رزق نازل ہو رہا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے جب یہ بندہ چلا جا رہا ہے رب کی طرف تو اب نہ عمال نے چڑنا ہے نہ رزق نے اترنا ہے تو اس لئے وہ روتے اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتا وہ روتی کہ اب مجھ پر پتہ نہیں کون کیا کرتا پھرے گا کم سے کم اب تک تو مجھ پر رب تعالیٰ کی عبادت ہو رہی تھی اور جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پانس سو فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جب انسان اس کو کسی پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں انسانوں کی کفن پہنانے سے پہلے فرشتے سے کفن پہنا دیتے ہیں ان کی خوشبو لگانے سے پہلے فرشتے اسے خوشبو لگا دیتے ہیں جس کے گھر سے لے کر قبر تک فرشتوں کی دو قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ قطاریں جو ہیں دورو قطاریں ہوتی ہیں اور وہ قطاروں میں فرشتے کھڑے اس کے لئے استغفار پڑتے رہتے ہیں اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان اس روح کی اس نیک بندے کی قدر و منزلت کو دیکھتا ہے اور چیختنا شروع کر دیتا ہے چلانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے لشکر سے کہتا ہے تمہارے لئے خرابی ہو اس بندے کا تو اتنا اچھا انجام ہوا اور جواب کیا پاتا ہے کہ ہم کیا کریں اے شیطان یہ بندہ گناہوں سے بچتا تھا ہم نے تو بڑی کوشش کی پر اللہ نے اسے بچایا جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر پہنچاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام استقبال کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے استقبال کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں ہر فرشتہ اس کی کو بشارت دیتا ہے جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتے ہیں تو وہ روح اللہ کی بارگاہ میں سچدہ کرتی ہے اس پر اللہ تعالی ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو لے کر سرسبز و شاداب درختوں اور بہتے ہوئے پانی کے مقام پر پہنچا دو جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کی دائیں طرف اور روزے بائیں طرف اور قرآن اور ذکر الہی سر کی جانب ہوتا ہے اس کا نمازوں کی طرف چلنا قدموں کی طرف سے آتا ہے اس کا صبر قبر کے ایک کونے میں آتا ہے جب اللہ عذاب کو بھیجتا ہے تو نماز کہتی ہے اے عذاب پیچھے ہٹ کہ یہ ساری زندگی تکالیف پرداشت کرتا رہا اب آرام سے لیٹے رہنے دو جب عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزے بھی یہی کہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن کھڑا ہوتا ہے اور ذکر و اسکار کھڑے ہو کے اسے روکتے ہیں پس عذاب کسی جانب سے اس کے پاس نہیں پہنچ پاتا واپس لوٹتا ہے سبر خاموشی اختیار کی ایک کونے میں کھڑا رہتا ہے جب عذاب دور ہو جاتا ہے تو سبر باقی عامال سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جاننا چاہتے ہو تم سب نے بولا پر میں نہ بولا میں اس وقت بولتا اگر تم نہ بولتے اب چونکہ تم نے بول کے عذاب کو دور کر دیا تو اب میرا مقام کوئی اور ہے اب میں اس کے لیے پل سرات پر اور میزان پر کام آؤں گا پھر اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجے گا جن کا نام منکر نکیر ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لینے والی بجلی کی طرح اور آواز کڑک اور بجلی کی طرح ہے دانت سینگوں کی مانند سانس شولوں کی طرح وہ اپنے بالوں کو رونتے ہوئے چل کر آئیں گے دونوں کی کاندھوں کے درمیان عظیم فاصلہ ہوگا سوائے مومن کے ان کے دل میں کسی کے لیے مہربانی اور رحم نہ ہوگا کہ ان کا رحم صرف مومن کے لیے ہوگا ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ہتوڑا جس کو سارے جنو انس جمع ہو کر بھی اٹھا نہ سکیں وہ آ کر مردے سے کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے گا اور اس کے کفن کے کپڑے اس کے بدن سے گر کر نیچے آ جائیں گے وہ اس وقت سوال کریں گے کہ مر رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے ما کنت تقولو فی حاذ الرجل تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بندہ مومن کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے ربی اللہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اور میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس پر وہ کہیں گے کہ سونے تُو نے سچ کہا پھر اس کو قبر میں رکھ کر ہر جانب سے قبر کو کشادہ کر دیں گے بڑھا دیں گے پھر اس سے کہیں گے ذرا اوپر دیکھ اب جو بندہ دیکھے گا تو جنت کی طرف دروازہ کھلا ہوا ہوگا پھر وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے ولی جنت میں یہ تیرا مقام ہے کیونکہ تُو اتعات خداوندی میں رہا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا اس وقت بندے کو ایسی خوشی ہوگی کہ اسے کبھی نہ بھولے گی اب اسے کہا جائے گا کہ ذرا نیچے کی طرف دیکھ وہ دیکھے گا کہ جہنم کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوگا وہ دو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے ولی تُو نے اس سے نجات پائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بندہ جس سن کر ایسی خوشی پائے گا کہ وہ خوشی کبھی ختم نہ ہوگی اس کے لیے جنت کے ستر دروازے کھولے جائیں گے جن سے جنت کی تھنڈی ہوائیں اور خوشبویں آئیں گی اور یہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ اسے حشر کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو یہ کیفیت ہے اللہ کے نیک بندوں کی یہ معاملہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم مردہ کیا دیکھتا ہے اس کا پارٹ ٹو میں دیکھیں گے کہ کافر کا یا اللہ کے دشمن کا کیا حال ہوتا ہے اس کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے اور اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے اور وہ کن کن مدارج سے گزرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نیک عامال کر کے اپنے رب کو راضی ہم اللہ کے نیک بندے اس کے ولی بنے اللہ ہم سے راضی ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم